رام رام دوستو میں عرون کمار ڈائرٹ ویدی کریمیڈی سیدھا جوٹسی سمادان چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو راشی انسار میں چرچہ کر رہا ہوں کہ کون سے نام کے پہلے اکشر والے لوگ یا ویکتی ہمارے لئے فائدے مند ہے مطلب کن اکشروں سے جڑنا ہمارے لئے فائدے مند ہے اور کن سے ہمیں بچنا چاہیے تو آج چرچہ کرک راشی کی کریں گے کہ کرک راشی والوں کو کن اکشروں سے فائدہ پہنچتا ہے نام کے پہلے اکشر کی میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی ویکتی ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی وستو ہے تو اس کا نام کا جو پہلا اکشر ہوتا ہے وہ اس کی راشی نرداریت کرتا ہے جیسے کرک راشی کے انترگت نو اکشر آتے ہیں یہ نو اکشر ہیں ہی ہو ہے ہو ڈا ڈی ڈو ڈے اور ڈو ایک راشی میں سوادون اکشر سوادون اکشروں میں نو چرن ہر چرن کا ایک اکشر تو نو اکشر ہر راشی میں نو اکشر آتے ہیں تو کرک راشی والوں کو کن اکشروں سے جڑنا چاہیے اور کن اکشروں سے ان کو بچنا چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو کرک راشی کے لیے جو سب سے مہاشوبتہ دینے والا اکشر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شے اکشر شے دے نے میں یہ کرک راشی کے لیے شوب اکشر ہیں شے اکشر پروہ بھادرپد نکشتر کا اکشر ہے جس کے سوادونگ راہیے کرک راشی کے سوادونگ راہیے چندر اور گروہ پرم میتر ہیں دوسرا شوب اکشر ہوتا ہے دے اکشر دے اکشر دوستو بھی پروہ بھادر نکشتر میں ہی آتا ہے یہ بھی گروہ کا ہی نکشتر ہے تیسرا اکشر ہے نے نے اکشر ہریششک راشی میں آتا ہے جو کی منگل کی راشی ہے یہ منگل کا اکشر ہے منگل آپ کے کی پلینٹ ہیں یوکار گھر ہیں کرک والوں کے لیے منگل یہاں پر پنچمیس اور دشمیس بنتے ہیں تو ان راشی والوں سے جڑنے سے آپ کو ویوسائیق فائدہ ہوگا مطلب نئے اکشر والوں سے جڑنے سے اور آپ کی نرنے شکتی بھی مجبوط ہوگی پھر چوتھا اکشر جو شب ہے کرک راشی والوں کے لیے وہ اکشر ہے میں اکشر میں اکشر سنگھ راشی کے انترگت آتا ہے یہ آپ کے دھنیش کی راشی ہے یہ چاروں اکشر آپ کے لیے مہاشوبتہ والے ہیں ان نام اکشروں سے جڑنا آپ کے لیے انتی کارک ہوتا ہے ان نام کے اکشروں والے لوگوں سے چیزوں سے وستوں سے جڑنے سے یعنی کہ ان سے آپ ان کے ساتھ ویوسائے کریں ان لوگوں کے ساتھ کریں ان چیزوں کا کریں اور پرین سمندوں کے معاملے میں بھیوا کے معاملوں میں ان سے جڑنا بہید آپ کے لیے شب رہتا ہے کرک راشی والوں کو کن اکشروں سے بچنا چاہیے اس میں پہلا اکشر ہے اے اکشر جو کریتی کا نکشتر کا اکشر ہے دوسرا اکشر پے اکشر ہے جس سے بچنا چاہیے یہ کنیا راشی کا اکشر ہے جو بودھ کی راشی ہے اور بودھ کرک راشی والوں کے لیے تیسرے اور بارویں گھر کے سوامی ہو کر شوف وال نہیں دیتے ہیں تو دوستو آج چرچہ کرک راشی کی کی ہے سنگھ راشی والوں کی چرچہ اگلے ویڈیو میں کروں گا آج کے لیے بس اتنا ہی رام رام